راہیلا ہاتھم کو پسند کرتی تھی شادی کرنا چاہتی تھی اس سے ہاتھم نے صاف انکار کر دیا جس کی وجہ سے خصے میں آ کر ہاتھم سے انتقام لیتے لیتے راہیلا بہت دور نکل گئی میں جانتی ہوں کہ آپ جا کر رہے ہیں نامان جواب کیوں نہیں دے رہے آپ نامان میں آپ سے بات کر رہی ہوں تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنی اگر امنی کی صحت کا خیال نہیں ہوتا نا مجھا ہے آج رات تم یہاں پہ نہیں ہوتی تو کہاں ارتھی میں تیری زندگی سے بہت دور خدا نہ کریں نامان آپ اب یہ کیسی باتیں کریں اب سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ایسے بس بس کر دو یہ فرید بس کردی نامان میری بات سن نامان oph字 آپ میں سمجھاؤ گی بھائی کو اس معاملے میں تمہیں سزا ملے میں تو چانتی ہوں کہ کسی کو بھی سزا نہ ملے چانتی ہو سومیا تو ادن کے ساتھ رہنا ابھی نہیں چاہتی وہ تو ادن ہی ہے جو زبردستی اپنا رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہے تو یہ بات اتنی یقین سے کس سے کر سکتی ہے کیونکہ ماں اس کا ماضی چانتی ہوں ادن نے اسے قائل کیا تھا شادی کے لیے اور اس کو دیکھو جیسے اسے موقع ملا تو اپنی ماں کے گھر چلی گی چانتی ہو کیا کیونکہ اس کا پرانا عاشق رہتا ہے ماں پر اتنی نفرت کرتی ہو سومیا سے تو اسے گھر آنے کی اجازت کیوں دی میں اجازت نہیں دیتی تو ادن اس کی خاطر ہمیں چھوڑ دیتے بھائی جس لڑکی کی خاطر باقی سب کو چھوڑ سکتے ہیں ان کے دائر کے پھر بری نہیں ہو سکتے جب آنکھوں پر محبت کی پٹی بن جاتی ہے نا تو کوئی برانیاں نظر نہیں آتی برا مت منانا شریف میں نے ہمیشہ تمہاری محبت کو اپریشیٹ کی کیونکہ بھائی کے لیے تمہاری محبت بہت بے غرص تھی لیکن یہ شہی نہیں تو بہت مختلف ہے میری محبت بے غرص تھی لیکن جب وہ میری سندگی میں بھی آ کر میرے نہ ہو پائے تو میں کب تک یہ جبر سا ہوں گی تم بھی یہ چاہتی ہو کہ بھائی سومیا کو تلاق دیتی ہے محبت میں کوئی بھی عورت شراکت پرداشت نہیں کرتی ہے اگر ایسا ہے تو یہ مطالبہ تو سومیا بھی کر سکتی ہے تم سومیا کی حمایت کرو گی میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی بھائی میری اور تمہاری خوشیوں کی خاتت پہلے ہی خوب کو قربان کر چکے اب میں کسی کو بھی ان سے ان کی خوشیاں نہیں چھینے دوں گی